السلام علیکم ناظرین میں تارک بحمود پاکستان پروپٹ لیڈرز بہریٹ آن کراچی آج ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ موجود ہیں جو کہ ویلاز کے سٹریٹ ٹور کے حوالے سے آج ہم ٹین اے میں ہیں موجود ہیں ٹین اے میں جو ویلاز ہیں ان کے حوالے کے حوالے سے سائزز یہاں پہ ریٹس یہاں پہ رینٹس جو ہے کیا چل رہا ہے اور جو ہے کتنی فیملیز آج چکی ہیں اس دنہ حوالے سے ہم آپ کو سٹریٹ ٹور دیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر ٹیم کنسلٹنٹ مشتاق حسین اور آمیر بھائی اور کیمران مبشر مشتاق صاحب ہمیں بتائیے کہ یہاں پہ ویلاز کے کیا سائزز ہیں اور کیا ریٹس ہیں اور رینٹ کیا چل رہا ہے جی مشتاق صاحب تارک بھائی یہاں پہ جو ویلاز ہے میں ایریا بتاؤں تو 200 سکیر یارڈ کے یہاں پہ ویلاز ہے پریسنٹ ٹین اے کے اندر ہم موجود ہیں پریسنٹ ٹو کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ جو ایریا زیادہ آباد ہے سب سے زیادہ آباد ہے وہ پریسنٹ ٹین اے ہی ہیں یہاں پہ چیزیں بھی ساری تقریباً ڈیلی لائف کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پہ مل سکتی ہیں مطلب فیسیلٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ ساری موجود ہیں کیونکہ یہاں پہ جو موسک ہے وہ فلی فنکشنل ہے اور جو گیری ہے مارٹ ہے وہ بھی یہاں پہ فلی فنکشنل ہے اور یہاں پہ اگر پریسنٹ ٹین اے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ویلاز صرف ایک ہی کیٹاگریز کے ہیں یہ بیریہ ہومس ٹو انڈر سکیر یارڈ کے ویلاز اس کے علاوہ لیبرٹی کمرشنل جو ہے اس کا پوزیشن کافی عرصے سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے اس کا جو لیبرٹی کمرشنل ہے اس کا پوزیشن دے دیا ہے بیریہ نے اور آپ جب باہر سے موو کر کے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کافی سارے اس کے اندر پروژیکٹ جو ہے وہ بھی بنرے ہیں اس کے علاوہ جو موسک ہے اس کے ساتھ بھی کافی سارے ایریہ جو ہے بیریہ نے وہ کمرشنل کا دیا ہوا ہے اس کا پوزیشن بھی کافی عرصے سے بیریہ نے دے دی ہے اور وہاں پہ بھی کافی سارے پروژیکٹ جو ہیں وہ وہاں پہ بن رہے ہیں یہاں پہ اگر ہم ویلاز کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں یہ ایلیویشن اس طرح سے ہے جس طرح پریسنٹ ٹو کے اندر قید ویلاز ہوتے ہیں تو سیم اکاموڈیشن ہے سیم ایلیویشن ہے کوئی فرق نہیں ہے سیم ایریے ہی ہے اور باقی یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ویلاز کی سیلنگ بائنگ کتنی چل رہی ہے تو دیکھیں بارکیٹ حالانکہ کافی پلوٹس کی مارکیٹ کافی کریش کر گئی تھی کافی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایون کے پانچ پانچ دس دس لاکھ بھی کئی جگہوں پہ مارکیٹ کریش کی ہے لیکن ان ویلاز کی ویلیو جو پہلے مارکیٹ ہائی تھی اس وقت تھی تقریباً اب بھی وہ ہی چل رہی ہے یہاں پہ پہلے بھی جو ویلاز کے ریٹ چل رہے تھے وہ دو کروڑ دس لاکھ پندرہ لاکھ تاں چل رہے تھے اب بھی اتنے ہی چل رہے ہیں تو یہ ایک جو آباد ایریہ ہوتا ہے اس کا یہ ایک فیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر آپ اپنی کوئی چیز پر چیز کر لیتے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی مارکیٹ کریش بھی کر جاتی ہے اس سے آپ کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا ہے جس طرح سے ہماری اوبزرویشن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ پریسنٹ ٹو کے جو ویلاز ہیں ان کے ریٹ کریش کی ہیں نہ ہی پریسنٹ ٹین اے ایلیون اے کے ویلاز ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ انڈ یوزر ہے کیونکہ یہاں پہ وہ بزنس ٹائپ یا اس طرح کی چیزیں نہیں چاہر رہی ہیں انڈ یوزر جہاں پہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ کوئی آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑتا مارکیٹ ہائی ہو جائے مارکیٹ مطلب لو ہو جائے مارکیٹ لو کا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہائی تو بالکل جیسے مارکیٹ آپ ہوتی ہے تو ان کی ویلیوز بلکہ زیادہ آپ ہوتی ہے تو جو انویسٹرز ہیں وہ اگر یہاں پہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یعنی ایسے والے انویسٹر جو ون ون سیچویشن چاہتے ہیں کہ بھئی مارکیٹ جیسے بھی رہے ہمارا پیسہ نہ ڈوبے ان کو اس جیسے ایریہ کے اندر موو کرنا چاہیے یہاں پہ کوئی ویلہ پرچیز کر لیتے ہیں تو وہ الویز ون ون سیچویشن ہی ہے وہ کبھی بھی مطلب یہ ہے کہ لاؤس میں نہیں جاتے ہیں اور جو انڈ یوزر یہاں پہ موو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو سونے پہ سوا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی ویلہ آپ کو وہ نہیں ملے گا کہ بھی جس کے اندر فیملی موو نہ ہو چکی ہوئی ہو ابھی کیسے اندازہ چلتا ہے کہ اب ہم چل رہے ہیں کوئی روڈ کے اوپر نظر نہیں آ رہے ہیں لوگ تو کیسے پتا چلے گا کہ یار یہاں پہ بادی موو ہو چکی ہے یا موو نہیں ہو چکی ہوئی ہے دیکھیں سائیڈ پہ آپ کو جتنے جس گھر کے سامنے ڈسٹ بین نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو فیملی ہے وہ رہ رہی ہے تو آپ پوری سٹریٹ کے اندر آپ چک کریں گے کوئی بھی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے بعد ڈسٹ بین نہیں ہے تو جب ڈسٹ بین پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب فیملیز رہ رہی ہیں یہاں پہ باقی یہ ہے کہ بارشوں کا سیزن چل رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تقریبا آج دو ماہ ختم ہونے والے ہیں کنٹین ویسلی ہاں پہ بارشیں چل رہی ہیں پورے کنٹری کے اندر سلاب وغیرہ اللہ معاف کرے بہت تباہی ہو رہی ہے لیکن یہاں کے لوگ جو ہے وہ ہر طرح سے مطمئن ہیں یعنی یہاں پہ کوئی آپ کو اس طرح سے پانی کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا کوئی مشکلات نہیں ہیں بہریہ کا جو بجلی سسٹم ہے وہ اپنے الیکٹک پاور ہاؤس بہریہ کے اپنے ہیں تو یہاں پہ آپ خود بھی یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ لائٹ وغیرہ کا کبھی کوئی ایشو نہیں رہا باقی بھی ساری چیزیں یہاں پہ ہر چیز مینٹین کر کے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہاں پہ ہر پریسنٹ کے پارکز وغیرہ ہو گئے اور وہاں پہ شوپنگ کے لیے جتنی چیزیں ہیں موسک وہ ساری چیزیں 24x7 اویلیبل ہوتی ہیں اور وہ مینٹین کی گئی ہوتی ہیں اور باقی پہلے آپ کو ریٹ یہاں میں بتا دی ہے ابھی رنٹ اگر کوئی بندہ یہاں پہ موف کرنا چاہتا ہے تو وہ تقریباً 45k اور 50k کے درمیان یہاں پہ رنٹ چل رہا ہے جی تارک ناظرین آپ نے دیکھا جیسے مشتاق صاحب نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ انویسمنٹ پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اگر ہم یہاں پہ ویلا پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ایک اچھی پرجنڈی ہے یہ بھی کہ اس کے ریٹس جو ہیں وہ اگر مارکٹ ڈان بھی ہوتے تو اس کے ریٹس جو ہیں وہ مینٹین رہتے ہیں مزید اس حوالے سے میں آمیر بھائی سے جو ہے وہ کہوں گا کہ وہ آمیر بتائیں جی آمیر بھائی جی تو سب سے پہلے دیکھیں کہ دو سو گز کا یہ ویلا ہے اگر آج کل کی آپ کا کنسٹرکشن کاؤس دیکھتے ہیں تو جو پرائس اس وقت آپ کو بتائی جا رہی ہے دو پندرہ دو بیس تک اگر یہاں پر ویلا مل رہے تو اگر اس وقت پلارٹ کی ویلیو اور کنسٹرکشن کاؤس کو دیکھیں تو یہ ویلا بہت ہی سستہ آپ کو مل رہے چاہے آپ کو انویسمنٹ پوائنٹ آف یو کے حساب سے دیکھتے ہیں رہنے کے لیے دیکھتے ہیں رہنے کے لیے ایک آئیڈیل لوکیشن ہے فلی پاپولیٹڈ ایریا فلی ہائٹڈ ایریا یہ علا ہے تمام طرف سیلٹیز بھی یہاں پر آویلیبل ہیں اور اگر آپ انویسمنٹ پوائنٹ آف یو کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اس کے ریٹ جیسے ابھی تھوڑے سٹیبل ہو گئے ہیں واپس اپنی جو اریجنال پرائسز وہاں تک آ گئے ہیں تو جب مارکیٹ بہتر ہوتی ہے تو ان میں مزید بھی اضافہ دیکھنے کو آ سکتا ہے تو انویسمنٹ پوائنٹ آف یو کے حساب سے بھی ٹھیک ہے تو آج کل کے حساب سے جو کنسٹرکشن کاؤسٹ ہے اس لحاظ سے تو بہت زیادہ جو ہے اس وقت سوٹیبل ہے اس چیز میں انویسٹ کرنا اور باقی اوورال جو ہے ہم نے آپ کو سٹریٹ ٹور دی ہے بارشوں کے سیزن میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کس طرح لائف سٹائل ہے کوئی مطلب ڈیزاسٹر سٹیڈ یہاں پر اس طرح کی نہیں ہے جیسے اوورال کنٹری میں اس وقت بارشوں کی وجہ سے بہت سارے حالات ایسے ہوئے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی سیچویشن نظر نہیں آئے گی جی تارک بھئی تینکیو آمیر بھئی جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آپ نے سٹریٹ ٹور بھی دیا آپ کو اس کا اور اس کی ریٹس کے حوالے سے رنٹل انکم کے حوالے سے اور اس کی جو ہے سائزز وغیرہ اکوموڈیشن بھی آپ کو بتائی مزید ناظرین اگر آپ اپنی انویسمنٹ کو سمارٹ انویسمنٹ بنانا چاہتے ہیں اور ایک اچھی لائف جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی جو ہے یہاں پہ اپنی پرشیز کریں اور یہاں پہ اپنے اچھے لائف سٹائل میں اپنی جو ہے وہ لائف گزاریں مزید آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور جینرل سٹورز وغیرہ ایچ اور ایوری تنگ جو کہ ایک زندگی کی لازمی جز ہیں وہ بھی یہاں پہ ہمیں آویلیبل ہیں اور جو ہے آپ کو کہیں دور نہیں جانا پڑ دا تو اس حوالے سے جو ٹین اے ہے یہ ہمیں جو ہے وہ ایک سوٹ کرتا ہے یہاں پہ لائف لینا تاکہ ہمیں جو کہیں دور نہ جانا پڑے اپنے کوئی چیز خریدنے کے لئے تو مزید ناظرین کوئی بھی اگر کوئی ہو ٹین اے کے حوالے سے ٹین اے کے ویلاز میں آپ کوئی سیل پر چیز کرنا چاہتے ہوں یا کوئی رینٹ پہ ویلاز لینا چاہتے ہوں تو سکرین پہ ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں مزید ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں پاکستان پرابٹ لیڈرز بہرہ ڈون کراچی تو مزید آپ ہمارے نمبر پہ کنڈکٹ کر کے انفرمیشن جو ہے لے سکتے ہیں ٹینکیو